السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم بستری صحبت یا مباشرت یہ ایک ایسا کام ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تو انسان کو ثواب کا حق دار بناتا ہے اور اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو گناہ گار بھی بنا دیتا ہے پیارے دوستو پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرنا اسلام میں سخت گناہ بتایا گیا ہے اور شریعت نے اسے ناپسندیدہ بتایا ہے قوم لوت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی گلیچ کام کی وجہ سے آیا کیونکہ اس قوم کے لوگ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ بھی ہم بستری کیا کرتے تھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم بستری کے دو ایسے طریقے بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ طریقے شریعت میں بھی پسندیدہ بتائے گئے ہیں دیکھئے وہ دو کون کون سے طریقے ہیں نمبر ایک سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ہم اس طریقے دوران بیوی نیچے رہے اور مرد اس کے اوپر رہے یہ سب سے آسان پوزیشن بتائے گئی ہے اور اس میں حمل ٹہرنے کے چانس بہت زیادہ رہتے ہیں یہ سب سے عام طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے کہ مرد سیدھا بیٹھ جائے اور بیوی اس کی گود میں بیٹھ جائے یعنی کہ مرد کی رانوں پر یہ طریقہ بھی شریعتاں صحیح اور جائج اور پسندیدہ بتایا گیا ہے دوستو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا چاہے وہ ہم بستری ہی کیوں نہ ہو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو سرات مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے